مجھے ابھی حافظ بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ تنگ ہو گئی ہے تو میں آپ کو قریب ہوں گا میں یہ کہہ رہے ہیں اس لئے بڑا رہا ہوں گا وانا میں قسم سے اس لائک نہیں کہ میرے قریب ہوا جائے صحیح کہ رہا ہوں گا یہ ان کا حکم ہے اس لئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں گا آپ کو قریب ہوں گا ویسے اللہ صلی اللہ سے دعا کرنے چاہیے اللہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا قربتہ کروائے جو ہمیں اللہ سے قریب کردے اللہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کردے جو ہمیں ہمارے خالق سے مالک سے دور کردے ہمیں مالک سے دور نہیں ہونا ہے ہمیں خالق سے دور نہیں ہونا ہے ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے اور دوست بھی وہی اپنا نے جو ہمیں اللہ سے قریب کردے ورنہ یہ دوستیاں جو دنیا داری دوستیاں یہ دنیا والی دوستیاں جو ہوتی ہیں یہ گہرے دوست جو ہے نا گہرے دوست یا پس میں اگل سے دشمن ہو جائیں گے دشمن ہو جائیں گے لیکن وہ لوگ جو متقین ہیں جو نیک ہے پر حیزدار ہیں درنے والے وہ دشمن نہیں ہوں بلکہ وہ وہاں بھی کام آئیں گے اور کرم کروائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب انہیں ان نیک بندوں کو نام دے گا تو وہ کہے گا یہ حال کا میرا بھائی کی در ہے میں اس کے لئے کیا تھا اللہ فرمایا کہا جاپنا بھائی کا ہاتھ پکٹ اور لے جا جنت میں یہ دوستیاں جو اللہ کے لئے ہوں گی کبھی زائن جائے گی انشاءاللہ کبھی فٹے گی بھی نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی رضا کے لئے دوستیں نصیب فرمائے ذاتی اغراض مقاصد کے لئے دنیاوی لالش کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں دوستیاں نا نصیب فرمائے اور ہمیشہ دوست پرہا سے پہلے اتنا ضرور سوچتے ہیں یہ دوست ہمیں اللہ سے قریب کرے گا یا دور کرے گا بس یہ ضرور سوچنا اس کے بعد دوست نہیں کرنا اللہم آمین پڑھئے محبت سے دور دفاع اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد مبارک صلیق صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ علیہ عدد کا ایک کلام پڑھتے ہیں محبت سے ملکے پڑھئے گا سرور کہوں کہ مالک و مانا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مانا تجھے سرور کہوں کہ مالک و مانا کہوں تجھے باغ خلیل کلکا کلے زیبا کہوں تجھے باغ باغ خلیل کلے زیبا کہوں تجھے سب خلیل سب خلیل سب وط سب خلیل ایسا خلیل 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 سب خلیل اللہ 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 تیرے جس میں منور کتاب پشنے اے جان 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 تجل کہوں تجھے اے جان 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 تجل تجل کہوں تجھے تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری کی روشنی ہے جان 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 تجل کہوں تجھے سبح تیبا میں ہوئی بٹتا گئے بانا نور کا صدقان نے نور کا آیا گے تارا نور کا جو گدا دیکھو نیئے چاہتا گے توڑا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو پادشاہ ہر دے پیالا نور کا نور دل تیرا دی ڈال صدقا نور کا تیرہ ایجا نجان جان جان تجلنا کہوں تجھے جان نجام جان تجلنا کموں تجھے تیرے تو بس عم پتنا ہی سر پتنے کیوں اس لیے کہ حضور کے اعصاب ایسے اعصاب ہیں جو ختم ہونے کے عیب سے پاک ہیں عیب تنائی سے بری ہے یہ اعصاب کبھی ختم نہیں ہوتا میرے حضور کے اعصاب ختم نہیں ہوں گے جب اعصاب ختم نہیں ہوں گے ہم ختم ہو جائیں گے جو ختم ہونے والا ہو وہ نہ ختم ہونے والی بار کے بارے میں کیا بات تو بندوں کو حیرانگی ہوتی ہے حیرانگی ہوتی ہے آل عادت کہتے ہیں کہ تیرے تو بس عید تناغی سے ہے بری حیران ہمیر شاہ بر کیا کیا کبھول تجھے حیران ہمیر شاہ بر کیا کیا کہوں خدا کہتے نہیں جدا کہتے نہیں خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو اوہ حیران ہمیر شاہ میں کیا کیا تجھے حیران ہمیر شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے ہمیر شاہ ہمیر شاہ کیا کیا تجھے ہمیر شاہ ہمیر شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہلے کی سب کچھ کر سنا کی خامشی 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 بہت اللہ کہہ دیتا ہے آلہ حضرت نے جو شیعر لکھا ہے اس میں بھی آلہ حضرت کا کمال دیکھ دیکھ آلہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ ہو رہا کہ کہ میں کیا کھ 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 دو چپ بھی ہو رہے ہیں تو یہ کہ کیا کھ کھ اگر یہ نہیں کہ بس میں چپ ہو گیا چپ ہی ہو رہے ہیں تو یہ کہہ کہ چپ ہو رہے ہیں کہ کہلے گی سب کچھ کہسا نا کہاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ ہے کہ میں کیا کیا اب درچک ہو گئے تو آگے میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی آگے کیوں کہہ رہے ہیں لیکن رضا نے ختم سمن جب ہو گئے تو آگے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شعر کہنے کے لیے نظم لکھنے کے لیے شاعر پر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کلام کو منقطع کرتا ختم کرتا لیکن اعلیٰ حضرت نے یہاں کلام ختم بھی کیا اور کلکولیشن بھی پیش کی چپ تو ہو رہے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت نے کلکولیشن پیش کی اب کہنا کیا امام کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخم کس سے پک دیا لیکن رضا نے اچھے رضا نے سچے رضا نے احمد رضا نے سوڑے رضا نے میرے رضا نے خط میں سخم کس سے پک دیا خاند کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خاند کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خاند کا آقا کہوں تجھے موسیقی